اسلام علیکم ایبریون ویلکم بیک تو میری یوٹیوب چینل کیسے آپ سب خیریت سے ہیں تو آج کی ہم ہم ریسیپی بہت مزیدار سی لائیں آج ہماری کچن میں بن رہا ہے راجمہ چاور آپ اس کو لالو بیا کہہ سکتے ہیں ریٹ مینز کہہ سکتے ہیں راجمہ کہہ سکتے ہیں جو آپ کا دلگر ہے اس کو کہہ لیں تو بغیر دیر کی ہے ہم سلتے ہیں سیدھا اپنی ریسیپی کی طرف ہاں جی تو راجمہ یہاں پہ میں نے لے لی یہ 1.5kg سب سے پہلے ہم ان کو بوائل کریں گے بوائل ہم اس کو پریشر ککر کے اندر کریں گے کیونکہ دوسرے پتیلے میں بہت دیر سے یہ گلیں گے تو اس لئے ہم اس کو پریشر ککر میں بوائل کریں گے پریشر ککر کے اندر بھی جو ہے یہ ایک گھنٹے کا ٹائم لیتے ہیں ایک گھنٹے بعد جو ہے یہ گل جائیں گے اچھے سے اور آپ نے ایک بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب آپ نے اس کو رات کو بھگو کے رکھنا ہے آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے باہر نہیں رکھنا ہے باہر رکھنے سے ایک تو ان کے پانی میں سے سمیل آتی ہے اور بہت زیادہ کڑوے ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور ایک چیز اور آپ نے کرنی ہے کہ بوائل کرتے ہوئے آپ نے اس کے اندر ایک چائے کا چمچ نمک کا ایڈ کر دینا ہے اس سے اگر ہمیں ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ کرواہٹ ہوگی لوگیے کے اندر تو وہ ختم ہو جائے گی تو اب ہم اس کو کو ایک گھنٹے کیلئے بوائل ہونے کیلئے رکھتیں گے اور تب تک ہم مسالہ بنا لیں گے یہاں پہ مسالوں میں میں نے لیا ہے پانچ ساتھ ہری مرچ لیا ہے ٹھیک ہے دو چائے کا چمچ کوٹا ہوا اڈرک لیا ہے اڈرک ہم اس میں نہیں آئٹ کریں گے دو میڈیوم سائز کے ٹوٹر تھے تین میڈیوم سائز کے پیاز میں نے کٹے ہیں ٹھیک ہے مسالے میں میں لیا ہے دو چائے کا چمچ زیرا دو چائے کا چمچ لال مرچ ایک چائے کا چمچ حلدی تین چائے کا چمچ پیسا ہوئے سکھا دھنیا ایک چائے کا چمچ نمک ہے اور آدھا چائے کا چمچ کالی مرچ ہے اور ساتھ ہی میں نے لیا ہے ایک پیالی دہی نمک جو ہے ایک چائے کا چمچ ہم نے لوبیہ کے اندر بھی پوائل کرتے ہوئے ایڈ کر لیا تھا اس لیے ہم نے ایک چائے کا چمچ لیا ہے تو ہمارا جو ہے پورا ہو جائے گا باگی حسب زائقہ آپ لے لیں تو یہ دیکھیں ایک پاؤ تقریبا ہی ہو گیا ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں اب ہم اس کو بناتے ہیں یہاں پر ہمارے جو چنیں سوری اس چنیں کہہ رہی ہوں یہاں پر جو لوبیہ ہے وہ ہو چکا ہے بوائل اچھی طرح سے گل گیا ہے اس طرح ہاتھ کی مدد سے آپ چیک کر لیں ہم نے بالکل اس کو گلانا ہے ذرا سا بھی سخت نہیں رکھیں گے سخت لوبیہ جو ہے اس کا جو سالن بنتا ہے وہ بالکل اچھا نہیں بنتا ہے اس لئے ہم جو لوبیہ ہے اس کو اچھا سے گلا لیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اسی پریشر میں دوبارہ سارے مسالے اور جو ہے نمک مرچ حلدی وغیرہ یہ ساری چیزیں ڈال کے 20 منٹ کے لئے اس کو دوبارہ رکھ دیں گے تاکہ جو مسالہ ہم نے اس کے اندر ایٹ کیا ہے پیاس ٹماتر وغیرہ وہ اچھے طریقے سے گل جائیں جی تو 20 منٹ کے بعد اس کو چیک کیا تھا تو یہ کچھ اس طرح سے تھا تو ہم اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی کریں گے ایک کپ آئل اس کے اندر ایٹ کیا تھا ایک کپ آئل ایٹ کر کے اس کو مچے طریقے سے بھون لیں گے ٹھیک ہے اس کی بنائی تقریباً 20 سے 25 منٹ کے لئے کریں گے ہم ساتھ ہی ساتھ ہم اس میں دہی ایٹ کر دیں گے دہی جو ہے وہ آپ لوگوں نے لازمی اس کے اندر ایٹ کرنا ہے ایک پاؤ یعنی کہ اگر آپ کے بس آدھا کلو لوبیا ہے تو ایک پاؤ دہی تو آپ اس کے اندر لازمی ایٹ کریں کیونکہ دہی ایٹ کرنے سے اس کا ٹیسٹ جو ہے بہت اچھا ہو جاتا ہے کرواہٹ ختم ہو جاتی ہے ایک جو لوبی کے اندر سے سمیل آتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو دہی آپ لوگوں نے لازمی ایٹ کرنے دہی ڈال کے اس کو 20 سے 25 منٹ کے لئے ہم نے اچھے سے اس کی بنائی کر لینی ہے ہماری جو ہے لائٹ چلی گی تھی بیچ میں اس لیے بیچ والی جو ویڈیو ہے میں نہیں بنا سکی ایٹ کر دیا تھا ایک سے ڈیڈ لاز پانی اس سے زیادہ نہیں ایٹ کرنا کیونکہ لالو بیا جو ہے وہ ہمیشہ تھک اچھا لگتا ہے ہم نے اس کو پتلا نہیں کرنا پتلا لو بیا بہت گندہ لگتا ہے بلکل ہی اچھا لگتا ہے نہ روٹی کے ساتھ نہ ہی چاول کے ساتھ تو آپ اس کو بس اتنا سا تھک رکھیں جتنا آپ کو ویڈیو میں نظر آ رہے ٹھیک ہے تو یہ ہے اس کی فائنل لک اور بہت مزے کا بنتا ہے بہت ہی سمپل اور ایزی طریقہ ہے بنانے کا اس کو اس طرح سے آپ لوگ لازمی ٹرائے کریں آپ کے جو راجبہ ہیں وہ بہت زیادہ اچھے بنیں گے اور بہت ہی زیادہ مزے دار بنیں گے تو ریسی بھی پسند آئیے تو پلیز اس کو آپ لوگوں نے ضرور 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 فالو کرنا ہے ڈی کے اور مجھے کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو ریسی بھی کیسی لگی ہے اور جیسے ہی یہ پکے ہیں تو اس کو میں نے کھانا شروع کر دیا کیونکہ مجھے بہت زیادہ بھوک لگیوی تھی اور مجھ سے بلکل بھی کنٹرول نہیں ہوا لوگوں کو آج کی ریسی پی آئی ہوگی پسند ریسی بھی پسند آئے گے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا من ہو لیے گا چینل کو لائک کرنا من ہو لیے گا بیل آئیکن کی بٹن پر لازمی کلک کیجئے گا تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچیں انشاءاللہ کالا ملتی ہوں آپ کو پسند آئے گا نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ